اور تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں تصویریں سرہ دیکھیں جودپور ہاؤس سے تصویریں ہیں مکھے منتری بھجنلال شرما جودپور ہاؤس سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے فرشنڈ یہ آپ کو تصویریں دکھا رہا ہے حالانکہ وہ کہاں جا رہی ہیں یہ ابھی بھی ایک ابھوج پہلے لیکن ہم مان کر چل رہے ہیں کہ وہ شاید گری منتری ہم اس شاہ سے ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ ان کی ملاقات ان سے ہونی ہیں جبی نڈہ سے ملاقات کر چکے ہیں صبح ان کو واپس جیپور لوٹنا ہے کیونکہ کل شبت مہن سمہارو ہے سبا تین وجے راج بھون میں شبت مہن سمہارو ہے لیکن ابھی جو جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جودپور ہاؤس سے نکلے ہیں مکھے منتری بھجنلال شرما اب وہ کہاں جا رہے ہیں جلد آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر سمبھاونا یہ بھی ہے کہ وہ جیپور واپس لوٹ رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر جودپور ہاؤس سے نکلے ہیں مکھے منتری بھجنلال شرما اور وہ واپس جیپور لوٹ رہے ہیں میرے سیوگ اشمنی جوڑک اشمنی مان کر چلیں کہ دلی میں کام پورا ہو چکا ہے اب راج بھون میں کام ہونا ہے اس لیے مکھے منتری رات کو ہی واپس لوٹ رہے ہیں جیپور اس سے پہلے بھی جندر یہ تیہ تھا کہ مکھے منتری صبح جیپور لوٹ آنگے لیکن ابھی مان کر چلیں کہ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے کہ دلی کا کام پورا ہو گیا ہے علاقمان نے کہہ دیا ہے کہ آپ جیپور چلے جائیے اور کل منتری منلکی شبت گھرینڈ سے مہارو گی تیاریا کیجئے تو مکھے منتری رات میں ہی جیپور پہنچیں گے اور کل شبت گھرینڈ سے مہارو ہوگا اور یہ بھی مان کر چلیں کہ وہ جو سوچی ہے وہ فائنل ہو گئی ہے اور کل وہ نام سامنے آئیں گے ابھی تک میں تو نام جاری کیے گئے ہیں ساتھ ہی یہ بھی مان کر چلیں کہ جس نے بھاست پا این وقت کا یا دو سے تین گھنٹے پہلے باقی راجیوں میں سوچی پہلے میں سامنے آئی ہیں ایسا ہی راجستان میں ہو جکتا ہے بلکل اشمنی زورہ میں کیونکہ گاڑی میں ہم نے مکھے منتری کو تو دیکھا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نیتا ہے جو راجستان واپس لوٹ رہا ہے ان کے ساتھ دیکھیں اب تک جب بھی موکہ منتری جائپر سے ڈلی آئے دونوں موکہ منتری ان کے ساتھ آئے تھے یہ پہلا ایسا دورہ ہے جب موکہ منتری ساتھ نہیں ہے یا کوئی دوسرا نیتا بھی ساتھ نہیں ہے موکہ منتری وجنلال شرما ڈلی آئے تھے اور اب ڈلی سے واپس لوٹ رہے ہیں اور اکیلے واپس لوٹ رہے ہیں ہاں ان کا اسطاف ان کے ساتھ ہے وہ ضرور واپس لوٹے گا اجوانی جانکاری لگ پائی کہ جی پی نڈا کے آواز پر ملاقات کے دوران کیا کچھ خاص رہا ہے دیکھیں آدھا گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات ہوئی حالانکہ ماں زیادہ دیر تک بزنلال شرما رکھے اس سے پہلے موہن یادو کی باتشیت جی پی نڈا سے تھی آدھا گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات بزنلال شرما اور جی پی نڈا کے بیچ ہوئی ہے یہ اب تک کی جو باتشیت ہے اس میں یہ سامنے آیا ہے مطلب اجوانی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مکھے مانترے کو یہ پتا نہیں کہ ان کے مانترے مانترے میں کون کون شامل ہو سکتا اچھا آپ کی کچھ ویدھائکوں سے باتشیت ہو پائی ان کو پتا چلا ہے کہ بھائی کل شبط گراند سماروہ آدھیکاریک طور پر کیونکہ بیچے پی نے ابھی بھی اس کی پوشتی نہیں کی دیکھیں کچھ جو ویدھائک ہیں کوئی فون پول ان کے پاس نہیں آیا ہے حالانکہ جاتر ویدھائکوں کا ضرور نروخ ہے وہ جیپو کی طرف ہو گیا ہے یا تو اکی رات تو کچھ لوگ دور رہنے والے ہیں وہ جیپو کی طرف رہبانہ ہوئے ہیں یا کل شبہ انہوں نے پلان کر کے چھوڑا ہے کہ شبہ اٹھتے ہی جلدی جیپو نکلیں گے یہ راجتفان بھر کے ویدھائکوں نے مان کر چلیے آپ کہ ان کی پلاننگ ہو گئی ہے کہ کل شبہ ان کو جیپو نکلنا ہے کچھ ویدھائک ایسے ہیں جو راتری میں ہی جیپو پہنچ جائیں گے اجوانی اس کے پیچھے کی وجہ ہے آدھیکاری طور پر ان کو اگر بتائے نہیں گیا تو جیپو کے لئے مومنٹ کیوں لیکن ابھی تک جو سامنے آیا جس طرح جتنے ویدھائکوں نے ہمیں کہا کہ سامنے آگیا ہے کہ کل چپتکین سمارو ہے چیزیں نہیں پتا لگ رہی ہیں جیپو ویسے بولایا جائے گو تو آنا نفان ہم نے جانا پڑے گا اس سے پہلے وہ پہلے جیپو طرف نکل جائے ہاں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ میسے جو ہے وہ بھارٹی کی اور سے کے پاس آیا ہے کہ انہیں جیپو رائے جو بھاجتہ ویدھائکوں نے جیپو آنے کے لئے کہا گیا ہے بھارٹی کی اور سے تو بھی وہ جیپو رہوانہ ہوئے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا اور مکہ منتری رات کو کب تک جا جیپو واپس سے لوٹ آئیں گے بلکل بھی جنر آپ ہی اجوتبور ہاؤس سے مکہ منتری بسنلال شرما رہوانہ ہوئے ہیں آپ ہی راستے میں ہیں ائرپورٹ جا رہے ہیں اور وہ جیپو پہنچیں گے اشمنی کیونکہ چھتیز گھڑ کے اندر منتری منڈل کے یہ گھٹھن کے بعد پورٹ فولیو کو دے دیا گیا ہے مدیو پردیش میں ویٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کل یہ سمبھاونا بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ منتری منتریوں کی گھوشرا کے ساتھ ان کے پورٹ فولیو کا بھی وطرن کر دے یا اس کے سمبھاونا آپ کو نہ کے برابر لگتی ہے اس کے سمبھاونا بجندر کم لگتی ہے جتنے پارٹی کی سوطر کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں بھی ایسے سمبھاونا ہے کہ پورٹ فولیو نہیں دی جائیں حالانکہ ایک بات جب بازنلال شرمہ مکہ منتری دلی کے لئے رہوانہ ہوئی تک بات سامنے آئی تھی کہ آج شاید پورٹ فولیو کو لے کر بھی آلہ کمان سے پارٹی تک سے بادشیت ہوگی اور یہ سمبھاونا ہے جو باقی دونوں راجیوں میں نہیں وہ راجستان میں کر چکتے ہیں کہ ایک ساتھ پورٹ فولیو کی گھوشرا کر دی جائے پر ایک سمبھاونا بھیجندر کم لگتی ہے یہ سمبھاونا زیادہ ہے کہ کل ساتھی جو منتری منتر میں سامنے لوں گے انہوں نے دونوں راجیوں میں ہوا ویسے ہی راجستان میں ہوگا پورٹ فولیو بات میں آئیں گے مکھے منتری کیونکہ باڈی لینگویج بہت کچھ کہتی ہے مکھے منتری کی جو دپور ہاؤ سے نکلنے کے دوران کی باڈی لینگویج کیسی تھی کیونکہ وہ میڈیا سے سیدھے ابھی باتچیت نہیں کر رہے ہیں مکھے منتری میڈیا سے کوئی باتچیت نہیں کر رہے ہیں لیکن جو جو دپور ہاؤ سے نکلتے وقت مکھے منتری دیکھے وہ ایک سائیکولوجی میں اگر میں جتنا میں سمجھتا ہوں میں کہوں میرے پڑھے انوزار کی ایک آسوست اور سنتوشت نیتا کی طرح دیکھ رہے تھے اور ٹھیک ویسے ہی وہ جی پی نڈا کے آواز سے جب واپس نکلے تو ایسا ان کے چیزے پر نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد وہ چو دپور ہاؤ سے نکلے تو بھی ایسا نظر آتا ہے اجونی ایک ہزار کے آسوست مانا جا رہا ہے کہ نمترن پتر بنوائے گئے ہیں پرنٹ کر آئے گئے ہیں اب کل ہی باقاعدہ یہ سمہار ہونا ہے سبا تین بجے ہونا ہے تو یہ نمترن پتر میں مان کر چل رہا ہوں ویدھائکوں کو دیئے نہیں جائیں گے تو کس کو دیئے جائیں گے لیکن جس طرح پرمپار آ رہی ہے کہ کسی بھی مانتر مانگل کے گٹھن کے دوران جی ناتیتھیوں کو بیوکریسی کو پرانے جو نیتا ہیں پہلے موقعانتی رہے ہیں ان کو بلانے کی پرمپرا ہے ان تک پہنچانے کی بیوستہ ہوگی حالانکہ جتنے بھاجبک جو ویدھائک ہیں وہ پارٹی کے سپاہی بھی ہیں تو ایک فون کول پر اپلند ہوں گے تو یہ کہنا کہ ان تک کارڈ پہنچے گا تو ہی وہاں پہنچیں گے بڑی الگ بات ہوگی یہ مان کر چلیے کہ ایک میسلز پہ اتنے نیتا راجستان میں ہے محجبہ کے شکریہ دمام جانکار ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے